کیسے اس چلاک لنگور نے نو سال تک ریلوے میں سرکاری نوکری کی یہاں تو ہم انسانوں کو نہیں مل رہی اسے کیسے ملی چلو میں بتاتا ہوں کہانی ہے سال 1881 افریقہ کی جب ایک ریلوے کے سگنل مین جیمس وائٹ نے ایک درگھٹنا میں اپنے دونوں پیر کھو دیئے تھے تو اس کی وجہ سے جیمس کو روزمرہ کے کام کاج اور اپنی سگنل مین کی نوکری کرنے میں کافی دکتیں آ رہی تھی لیکن ایک دن بازار میں جیمس کو ایک بیل گاڑی دکھی جسے ایک لنگور چلا رہا تھا جس کے بعد جیمس نے لنگور کے مالک سے وہ لنگور خرید لیا اور اس لنگور کا نام تھا جیک جیمس لنگور سے اپنی ویلچئر پر دھکا لگواتا اور اسے اپنے ساتھ نوکری پر لے جا کر اس سے اپنا کام کرواتا تھا دھیرے دھیرے جیمس سمجھ گیا تھا کہ کیسے سگنل پر کونسی پٹری بدلنا ہے اور وہ خود سے ہی یہ سب کرنے لگا جس کے بعد جیک کی سمجھداری کو دیکھ کر ریلوے نے جیک کو سگنل مین کی نوکری دے دی جیک نے نو سال تک بینے ایک بھی چھٹی کیے اپنی نوکری کی اور حیرانی کی بات ہے کہ اس بیچ جیک نے ایک بھی گلتی نہیں کی تھی